اب بھی طریقہ بتا جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیرین سے ہوں گے عمران مین کا آپ کو سلام اچھا آج کا جو میرا بزنس آپ نے دیکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم گوشت خور ہیں گوشت بہت کھاتے ہیں آپ کو میں بہترین چیز بتانے لگوں بہترین دنیا کا بزنس بتانے لگوں دیکھیں مرگی تو ہمارے ہر گھر کی اب ہر بیکری کی ہر اوٹلنگ کی زینت بن گئی ہے بکرے کا گوشت ہمیں بہت پسند ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کٹے کا گوشت جو ہے ایسا لذیذ آگے ہوئے زبردست دکانداروں نے کٹے لیکن اب باندے ہوتے ہیں اور یہ اتنے کٹے آ کہاں سے رہے ہیں اب یہ طریقہ بتا جاتا ہوں نوے دن میں کٹا تیار ہوگا فربا زبردست قسم کا آپ نے بنانا ہے کٹا فارم فیڈ میں بتانے لگا ہوں کوئی محنت نہیں ہے چھت پہ دس رکھیں بیس رکھیں چھوٹی سی جگہ پہ رکھیں ان کو چرانا ہے ہی نہیں یہ ایسے ہی تیار کرنی ہے جیسے برائلر مرگی تیار کی جاتی ہے خوبصورت کٹا اور ڈیلی وزن بڑھے گا جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کے بعد بتاؤں گا وہ الٹی بیل نیچے آ رہی ہے اس کو ہاتھ لگائیں تاکہ میرے سبسکرائب آپ سبسکرائبر آپ بنیں اور آپ کو نئی نئی میری ویڈیوز آتی رہیں اور میری حوصلہ افضائی کے لیے پلیز اس کو لائک کر دیا کریں جلدی جلدی بتاؤں گا تاکہ آپ جلدی جلدی دیکھ لیں کیونکہ ایک ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس اچھا آپ نے ابتتائی طور پر صرف بیس کٹے لانے لانے کہاں سے منڈی سے آپ نے لانے ہے رولے ہوئے کٹے کمزور کٹے ٹھیک ہے آپ نے کٹے کا بجڈ رکھنا ہے سترہ ہزار سے بائیس ہزار پر تک کا کتنے کا سترہ سے بائیس ٹھیک ہے تاکہ بیس کٹے آپ نے لے کر آنے ہیں سب سے پہلے تو ان کو پانی بدل انجیکشن لگانا ہے ٹھیک ہے نیلزن دینی ہے تاکہ ان کے کیڑے پیدا نہ ہو اس میں پیٹ میں نیلزن ایک ہوتا ہے اپنا لیکوڈ سے ہوتا ہے وہ پانی میں ڈال کے آپ اس کو پلا سکتے ہیں اچھا کٹے آپ نے رکھ لینا ہے ان کو ڈالنا کیا ہے کیا ڈالنا ہے سنیں ذرا آپ نے آلو تے ہر گھر کی زینت ہے ہر سبزی میں فٹ ہو جاتا ہے آلو آلو کا جو بڑا سائز ہوتا ہے وہ مارکٹ میں آتا ہے اسے چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے اسے چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے اسے چھوٹا جو ہوتا ہے وہ عمومن یہ سموسوں والے لے جاتے ہیں ایک زیرو سائز ہوتا ہے بلکل چھوٹا وہ سو رپے کی اب ڈیڑھ سو کی اب دو سو کی بیگ ہو گیا پچاس کلو کا نا دو سو رپے کا اب وہ وہ اپنے کافی سارے سٹاک کر لینے ہیں کیونکہ آلو تو بارہ مہینے کے چلتا رہتا ہے جب سیزن ہوتا ہے تو پھر تو مفت والے صاحب ہے سمجھے بلکل اتنا سا آلو ہوتا ہے ایک تو سٹارچ وہ آپ نے کٹوں کو دینا ہے دوسرا آپ نے جو مرگیوں کو فیڈ دی جاتی ہے نا برائلر مرگیوں کو وہ فیڈ دینی ہے صبح اور شام اور دیکھئے گا جیسے برائلر مرگی بڑھتی ہے نا ایسے ہی یہ کٹا بڑھتا ہے ایسے ہی گوشت دنوں دنوں میں نائنٹی ڈیز ڈی ون آپ نے نوٹ کر لینا ہے پورے نوے دن بعد ایک کٹا آپ کو دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پہ چھوڑ دے گا کیونکہ آج کل کٹے کا گوشت جو ہے نا وہ سات سو روپے سے نو سو روپے پر کیجی چل رہے اور بون لیس جو ہے نا وہ نو سو روپے سے ہزار آٹھ سو بھی دے دیتے ہیں لیکن اتنا خوبصورت کٹا لاکے بند ہوتا ہے یہ پٹھوں سے کبھی تیار نہیں ہو سکتا یہ گرین چارے سے کبھی تیار نہیں ہو سکتا یہ فیڈ سے تیار ہوتا ہے جو کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا برائلر برائلر کی فیڈ یہ آپ نے دینی ہے جو ایسے تیتیس دنوں میں یہ تیار ہوتا ہے یہ آپ کی مرگی ٹھیک ہے یہ آپ کا نائنٹی ڈیز میں اتنا وزن کر جائے گا کم از کم ڈھائی من سے تین من کا کٹا جو ہے نا وہ اصیل ہوگا آپ کا ساٹھ زار ستر زار پچاس زار سے اوپر اوپر ٹھیک ہے تو آپ کو کٹے میں سے دس سے پندرہ فی کٹا دس پندرہ بیس زار روپے انشاءاللہ تعالی بچیں گے زبردست فارمولا ہے کوئی محنت نہیں ہے علو ڈالنے ہیں زیرو سائز کے اور یہ فیڈ ڈالنی ہے صرف یہ ہی ڈالنی ہے اور کچھ نہیں ڈالنا اور کٹا اتنا خوبصورت تیار ہوں گے اور جو بھی کٹوں کے یہ بزنس کرتے ہیں نا یہ کسائی ان کے اپنے نمبر لے لینے ہیں وہ آپ سے خود اٹھا کے لے جائے کریں گے می بھی وہ پیسے آپ کو اڈوانس دے دیں کیونکہ آپ اٹھا رہے ہیں کٹے کہ ایک اڈمے دینا ہے ہمیں دینا ہے یہ بہت رواح شروع ہو گیا آپ نے دیکھا ہے ہر دکاندار نے کٹے دو ایک دو بندے ہوتے ہیں لاگے اور لوگ پہلے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کا گردن کا کوشش لینا ہے میں نے ران کا لینا ہے وہ بانگ والے تو پہلے بانگ بک کروائی جاتے ہیں نا اب سیزن شروع ہو گیا پائیوں کا ٹھیک ہے تو عاموں کی عام گھٹنیوں کے دام موج کریں شر تینک یو اللہ حافظ